جب ڈلی میں ہر ورش یہ پردوشن کی سمسیہ اتپن ہوتی ہے تو سرکار کی طرف سے سدن کی طرف سے اس سمسیہ پر نجات پانے کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھتی کیوں لوگوں کو اچھتم نیالے کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے کیوں اچھتم نیالے کو نردیش دینے پڑتے ہیں کہ ڈلی کی آب و ہوا کو ٹھیک کرنے کے لیے کیندر سرکار کو راج سرکار کو جو آس پاس کے پردیشوں کی راج سرکاریں ہیں ان کو یہ قدم اٹھانے چاہیے یہ بہت ایک گمبیر وشے ہے کیونکہ جب پولیٹیکل اگزیکٹیو جب سرکار جب صدن اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو اس جگہ کو بھرنے کے لیے باقی جو سمدھانک سنستائیں ہیں وہ اگزر ہو جاتی ہے اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس صدن سے کہ آج ایک سندیش جانا چاہیے پورے دیش کو کہ ہم سب لوگ جن کو بھارت کی ایک سو چوبیس کروڑ جنتہ نے چنکر اپنا پرتی نبی بنا کر یہاں پر بھیجا ہے یہ جو پردوشن کی سمسیا ہے اس کے پرتی سمدھان شیل ہے اس کے پرتی گمبیر ہے اجھیک جیے ایک بہت مہت پورن سوال کھڑا کرتا ہے کہ اگر بیجنگ کی ہوا ساف ہو سکتی ہے اگر جو دنیا کی باقی شہر ہیں جو پردوشن کا شکار رہی ہیں ان کی ہوا ساف ہو سکتی ہے تو کیا ہمیں اچھا شکلی کی کمی ہے کیا ایسا کوئی ریسورس کنسٹوینٹ ہے کہ بھارت کے جو شہر ہیں بھارت کی جو راجزانی ہے بھارت کے جو پندرہ مہا نگر ہیں ان کی ہوا ساف کیوں نہیں ہو سکتی میں آج کے مادھیم سے سرکار سے یہ آگرے کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کی جو گمبھیلتا ہے اس معاملے کی جو سمدیلن شیلتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر ایک ید سر کے اوپر ایک رن نیتی تیار کرنے کی ضرورت ہے دنگا ندی کے اوپر چاہے سرکار آج ان کی ہو اس سے پہلے چاہے سرکار ہماری رہی ہو انیک پریانت کیے گئے کہ گنگا ندی کے پردوشن کو سافت کیا جائے پر آج بھی پرستیتی یہ ہے دھیکس جی کہ سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ جو باتاوارن منترالے کا ایک بہت ہی مہتپون انگ ہے اس نے ایک ریپورٹ جاری کی تھی چیارسی ان کے لائیو مانیٹرنگ سٹیشنز ہیں ان میں سے اٹھتر جگہ کے اوپر پانی پینا تو چھوڑ دیجئے سینٹرل پولیوشن کنٹرول بورڈ نے یہ کہا ہے کہ وہ پانی نہانے کے لائق بھی نہیں ہے اس سے بڑی ہمارے لئے شرم کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی یہی حال ہماری ہمندیوں کا ہے ابھی سرکار نے جو سیاچین گلیشئر ہے اس کو پریٹن کے لئے کھولا ہے پر سیاچین گلیشئر جو ہم ندی ہے وہ اس دنیا کا تھرڈ پول مانا جاتا ہے نورت پول اور ساؤت پول کے بعد اگر کئے کہیں پر برف کی سب سے زیادہ کانسنٹریشن ہے سب سے بڑی ماترہ میں برف ہے تو یہ ہمالیہ کی اور کورا کروم کے پہاڑیاں ہیں اور انیس سو نبے سے لے کے عزیر جی دو ہزار انیس تک وہ جو سیاچین کی ہم ندی ہے وہ تین کلومیٹر گھٹ چکی ہے ہر سال ہر برش سو میٹر کی رفتار سے وہ جو ہم ندی ہے وہ کم ہو رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ان سمسیوں کا سمدھان نہیں کیا جا سکتا ایسا نہیں ہے کہ دلی کے پردوشن کو ساف نہیں کیا جا سکتا اس کا سب سے بڑا ادھارن چین کی راجدھانی بیجنگ ہے ایک سمیں یہ تھا کہ بیجنگ دنیا کا سب سے پردوشت شہر تھا اور انیس سو اٹھانوے میں چین کی سرکار نے بیجنگ کے پردوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پہ لگام لگانے کے لیے ید سر پہ کام کرنا شروع کیا اور یہ جو سمسیہ ہے یہ باتاورن جو بدل رہا ہے یہ صرف بھارت تقسیمت نہیں ہے ورش دو ہزار سولہ میں ایک انتر راشتریے خرار ہوا تھا جسے پیریس اگریمنٹ کہتے ہیں جتنے ایک سو پچانوے دنیا کے ملک اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پرتفی گرم ہو رہی ہے اور جو امید ہے کہ دو ہزار چونتیس تک پرتفی کا جو تاپمان ہے وہ دو دگری سینٹیگریٹ تین دشملک چھ دگری فیرن ہائٹ سے بڑھ جائے گا جس کے کارن سارا موسم اس ویست ہو جائے گا جن جیون اس ویست ہو جائے گا اس کو کابو کرنے کی ضرورت ہے یہ 25th year ہے جب سے یہ انتر راشتری قرار کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے اب دسمبر کے مہینے میں میڈریڈ میں تین دسمبر سے کانفرنس ہونے جا رہی ہے میں سرکار سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو کلائمٹ چینج کا مدہ ہے یہ وکست دیش اور بکاسشیل دیش ان کے بیچ باٹنے کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہر سرکار کی ہر مانو کا یہ اتردائیت تو بنتا ہے کہ اس کے اوپر ہم بہت ہی ایک رچناتمند طریقے سے پرچوی کے پرتی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کے اوپر کارے کریں اور جو پچھلے سال کانفرنس میں تیہ ہوا تھا پولنڈ میں کہ اس کو کرنے کے لیے ایک ایکشن پلان بنایا جائے گا اس ایکشن پلان کو اس بار اپنے ایک مکمل ستان پر پہنچایا جائے یہاں تک کا راشتر پرپیکس کا سوال ہے عدیقش جی ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو بائیو پردیوشن سے کو روکنے کے لیے 1981 میں ائر ایکٹ بنایا گیا تھا اس ائر ایکٹ کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت اس کو اور صدرر بنانے کی ضرورت ہے جس سے اس کے اوپر روک لگ سکے اس کے ساتھ ساتھ جنوری 2018 میں سرکار نے ایک نیشنل کلین ائر پروگرام کی گھوشنہ کی تھی اس کا ادیشت بہت اچھا ہے پر سرکار نے اس کے اوپر جو آوٹلے اس بجٹ میں رکھا ہے اس طرف 300 کروڑ روپیہ اور 300 کروڑ روپیہ میں اس دیش کی ہوا صاف نہیں ہونے والی تو اس لیے میں سرکار سے یہ آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ایسے رچنات ایسے سمبیدنشی اللہ وشے کے اوپر کوئی گھوشنہ کرتے ہیں اور کوئی ایکشن پلان ندھارت کرتے ہیں اس ایکشن پلان کو ایک پروپر فنڈنگ کے مادیم سے کہ ریانویت کرنے کی رن نیتی بھی صدن کے سامنے رکھیں جس سے جو سرکار کی گمبیلتا ہے اس کے پرتی وہ ڈیمونسٹریٹ ہو عدیقش جی آپ نے آج صبح ایک بات کہی تھی کہ صدن سے جڑا ہوا کوئی معاملہ اس صدن میں اس پہ چپچہ نہیں ہونی چاہیے پر میں آپ کی آگیا سے ایک بات ایک بہت بنمرتا سے بہنتی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدہ بہت گمبیر ہے اور اس چیز کے اوپر بہت گمبیرتا سے بشار ہونا چاہیے کہ صدن کی ایک ستھائی سمیتی بننی چاہیے جیسے ہماری پبلک انڈیٹیکنگ کمیٹی ہے ایک سٹیچوٹری کمیٹی بننی چاہیے جو صرف پردوشن کو وائیو پردوشن کو کلائمیٹ چینج کو اور اس سے جڑے مدوں کو دیکھے اور ہر سنسد کے سطر میں ہم یہ سنسچت کرے کہ ایک دن وہ جو سمیتی ہے اس کا کیا کام ہوا ہے اس نے کیا کام کیا ہے اس کی سمکشہ پورا صدن کرے اس سے ایک سندیش جائے گا کہ یہ صدن اس معاملے کے پردی پوری طرح سے سمیتی میں آخری بات صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈلی کے پردوشن کو لے کر ایک بات نرنتر اور لگاتار کہی جاتی ہے کہ جو آس پاس والے صوبے ہیں ان آس پاس والے صوبوں میں جو پرالی جلائی جاتی ہے اس کے قارن ڈلی میں پردوشن بڑھتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ وہ پرالی جلانا غلط ہے ہم اس کا سمرتن نہیں کرتے پر اس سے جڑی کچھ آرث ریالٹیز ہیں جن کے اوپر سرکار کو کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے کی جو چھوٹا کسان جو مجبور ہوتا ہے ان ایکنومکس کی وجہ سے کہ وہ اپنے کھیت میں جو سٹبل رہ جاتا ہے جسے ہم پرالی کہتے اسے لیے اس کو ایکنومکلی انسینٹیوائز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دلی کے پروڈیوشن کے آنکڑوں کو دیکھیں ایک تالیس پرٹیشن پروڈیوشن وہیکل سے ہوتا ہے موٹر کاروں سے ہوتا ہے بسوں سے ہوتا ہے اٹھارہ دشملہ چھ پروڈیوشن انڈسٹری سے ہوتا ہے چار یہاں پہ تھرمل فائر آپ کے پاور پلانٹس ہیں آپ کے یہ برک لنز ہیں مونسپل جو سولیڈ ویسٹ ہے اس نے تین دشملہ نو پروڈیوشن ہوتا ہے تو جو چھوٹا کسان ہے جس کی اس بھارت کے راشتر سمباد میں کبھی آواز سرائی نہیں دیتی اس کو اگر آپ اس ساری پروڈیوشن کا گنہگار بناتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ نہ بھارت کے کسان کے ساتھ اور نہ آبھارت کی کسانی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں میں آخری بات صرف اتنی کہنا چاہوں گا کہ آج ایک سو دوسری جنم شطابدی ہے بھارت پردان منتری سورگی شریمت اندرہ گاندی کی اور اس سے بہت پہلے کہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج دنیا میں فیشنبل ہوا اس کے اوپر لوگوں نے چرچہ شروع کی سورگی پردان منتری شریمت اندرہ گاندی نے 1972 میں جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی یونائیٹ نیشنز کی ہیومن انوائرمنٹ کی اوپر وہ اکیلی اکلوتی ایک ہیڈ آف سٹیٹ تھی پوری دنیا میں سے جنہوں نے اس کانفرنس میں جا کے شرکت کی اور یہ بات دنیا کے سامنے رکھی کہ یہ جو ہمارا واتاورن ہے یہ جو ہماری ایکالوجی ہے اس کی سرکشہ کرنا ہمارا کرتب بنتا تو آج ان کی ایک سو دوسری جنم شتابدی کے اوپر ان کو نمن کرتے ہوئے میں آپ کی اپنی بات سمات کرتا ہوں اور آپ کا ایک بات پھر سے دھنیوا دیتا ہوں یہ رچناسبر چرچہ کا آپ نے صدر میں موقع دی